حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کا نکاح حضرت ابو رافع کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تو گویا اگر آپ دیکھیں تو اگر شریعت نے نکاح کے اندر ہمیں یہ پیمانہ بھی بتایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو اگر پیمانہ دین اور اخلاق بتایا گیا ہے تو ہمارا دین بہت بیلنسڈ بہت متدل اور بہت ہی اتدال کا دین ہے at the same time شریعت نکاح میں قف برابری ایکوالٹی کو بھی مد نظر رکھنے کا پیغام سکھاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا نماز کے ادائیگی میں جب نماز کا وقت آ جائے میت کے دفنانے میں جب جنازت تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب کف یا برابری کا نشتہ مل جائے تو اس حدیث میں نکاح میں کف یعنی برابری کو مد نظر رکھنے کی بھی ایک انڈائریک تحقید موجود ہے حدیث میں تو یہاں تحقید موجود ہے لیکن اس کے علاوہ حیاتِ طیبہ کے متفرق واقعات آپ کے نکاح کی ڈیسیزنز میں فیملی لیول ذہنی حالت معاشرتی سطح معاشی سطح سوشل درجے کو مد نظر رکھنے کا ایک نمونہ ملتا ہے حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی ہے آپ آزاد کرنے کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ قف ہے یہ برابری ہے اس کو کنسیڈر کرنا گویا اہم ہے امپورٹنٹ ہے نکاح کی آپس کے معاملات میں محبت کے لیے اور آپس میں ہم مہاں کی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردینے کے باوجود بھی آپ کی بڑی مستعدی سے خدمت کرتی تھی اور اس خدمت ہی کی وجہ سے ان کا نام خادمہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ان کو پکارا جاتا تھا حضرت ماریا کبتیا رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن سے جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سلمہ ہی نے دایا گیری کا کام بھی کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابراہیم کی ولادت کی خوشکبری سنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام بھی توفے میں دیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سلمہ کے پاس تشریف لائیں اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں آج وہ کھانا کھلائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا یعنی دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرقوب ڈائیٹ تھی نا دو فیورٹ ڈیش اس کا تذکرہ کیا تو حضرت سلمہ نے کیا کیا جوگہ آٹا پیسہ ہانڈی میں چڑھایا اسے روغن تیل میں اس کو ہلکا سب بھون لیا اور پھر زیرہ اور سیاہ میرچ ڈال کر اس کو پکا لیا اور فرمایا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقوب ترین قضاء کتنی سمپل کتنی ہیلڈی کتنی احسانی سے بننے والی اور کتنی سادہ اللہ حبی سادگی اتوام اتوام اور کھانے کو زندگی نہ بنانے کی سنت کو اپنانے کی تنفیق عطا فرمائے